اسلام علیکم میں ہوں زمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل بزنس وی لاغ آج میں ایک انتہائی انفارمیشن ویڈیو لے گئے آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو یا تو سولر کی انسٹالیشن اور رپیرنگ کا کام کرتے ہیں اور یا سولر کو سیل کرتے ہیں یا ایسے لوگ جنہوں نے سولر لگا رکھا ہے یہاں یہ ویڈیو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سولر سسٹم کے حوالے سے انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سولر انسٹالیشن یا رپیرنگ کا کام کرتے ہیں یا سولر کو سیل پرچیز کرنے کا کام کرتے ہیں اور یہاں سولر کے رلیٹیڈ آپ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو آپ یہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو سولر سے رلیٹیڈ انتہائی انفارمیشن کی حامل ویڈیو ہونے جا رہی ہے ویڈیو میں میں آپ سے اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ تجربہ جس کے لیے میں نے بہت سے سولر انسٹالیشن کرنے والوں سے بات کی مگر مجھے اس کا سلیوشن نہیں ملا تھا بہت سے سولر سیل کرنے والوں سے بات کی مگر مجھے اس کا سلیوشن نہیں ملا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ میں سولر کی ایک سو سی وارٹ کی پلیٹ لے کے آیا تھا جس سے میں ایک چھوٹا بارہ وولٹ کا ائر کولر چلاتا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ غلطہ لگنے کی وجہ سے سولر کے اندر کچھ سپاٹ آ گئے تھے جس کے بعد میری پلیٹ نے جو کرنٹ تھی وہ بنانی بند کر دی تھی وہ بالکل ڈیڈ ہو گئی تھی جس کو لے کے میں سولر جو ٹھیک کرتے ہیں انسٹالیشن کرتے ہیں جن ان کے پاس گیا انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں جائے یہ حراب ہو گئی ہے میں تقریباً پندرہ بیس دن پہلے لے کے آیا تھا تو اس کے بعد جو سیل کرتے ہیں میں ان کے پاس لے کے گیا انہوں نے بھی بولا جی اس کو پھینک دیں اس کا کوئی حل نہیں جائے تو میں نے سوچا کہ جب پھینک نہیں ہے تو کیوں نہ اس کے اوپر کچھ تجربات کیے جائیں وہ تجربہ میرا کامیاب ہو گیا آپ کو وہ تجربہ میں نے کیا کیا اس کو کیسے رپیئر کیا صاحب اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر اس سے پہلے آپ سے درہاست ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل کے نشان کو دبا لیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے جب میری جو سولر پلیٹ ہے وہ حراب ہو گئی میں مفتلی شاپس کے اوپر گیا جو رپیئر کرتے تھے اور انسٹال کرتے تھے انہوں نے بولا جی اس کا کوئی حال نہیں ہے اس کے علاوہ بعد میں میں نے یوٹیوب کے اوپر اور مفتلی پلیٹ فارم کے اوپر کافی سرچ کی فیس بک کے اوپر کافی گروپس کے اندر جو ہے نا میں نے اس کا سوال پوچھا اس کی پچر لگا کہ مگر مجھے کہیں سے بھی اس کا جو ہے نا کوئی بھی آنسر نہیں ملا ہر شخص نے یہی بولا جی یہ سولر پلیٹر پیر نہیں ہو سکتی مگر مجھے کہیں سے ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی تو اس سے مجھے ایک گائیڈ لائن مل گئی تو میں نے اس گائیڈ لائن کی روشنی میں نا وہ اس سولر پلیٹ کے اوپر کام کیا تو وہ جو ہے نا جسٹ آدھے گھنٹے کی محنت کے ساتھ وہ بالکل اوکے ہو گئی اور وہ کام کر رہی ہے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ جو سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سولر پلیٹ ہے یہ جدھر آپ وہ ریڈ سرکل دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو گھر سے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے سپارٹ نظر آئیں گے یہ وائر غلط لگنے کی وجہ سے یہاں پر سپارٹ بن گئے تھے جس کے وجہ سے جو کرنٹ تھی وہ آگے فارورڈ نہیں ہو رہی تھی تو یہ اس کی بیک سائیڈ اب آپ دیکھیں یہ جو بیک سائیڈ پر دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے نا وہ پیپر جو اوپر لگا ہوتا ہے وہ جل گیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی ڈارک سرکل بن گئے ہیں بلیک کلر کے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر جو بیک سائیڈ کے اوپر پیپر تھا اس کو میں نے ایک بلیڈ کی مدد سے چھیلا تھا اس کو نکالنے کے بعد یہ جدھر جدھر مجھے لائنیں نظر آ رہی تھی وہاں سے میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو کھروچنا شروع کر دیا تھا جب اس کو میں نے کھروچا تھا تو نیچے سے مجھے وہ وائریں نظر آ گئیں یعنی وہ جو شاید پیتل کی تو نہیں میں کہہ سکتا مگر وہ کوئی ایسا ہی مٹریل تھا اس کی وہ وائریں تھی وہ جو باہر نظر آتی ہیں وہ لائنیں تھی تو میں نے جو اوپر والی لائن تھی وہ جب دیکھا تو وہ سینٹر اوپر والی اور نیچے والی کے سینٹر میں جہاں پر سپارٹ ہوا تھا نا وہاں سے وہ جل چکی ہوئی تھی تو میں نے اوپر والی کو اور نیچے والی دونوں کو جو ہے نا وہ ٹانک آپ لگا دیا اس طرح یہ چار لائنیں تھی چار میں میں نے ٹانکیں لگا دیئے اور وہ پلیٹ بلکل ٹھیک ہو گئی اور آپ اب یہ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی جانا یہ میرے پاس ایک سولر پلیٹ تھی ایک سو سی وارٹ کی ٹھیک ہے کہ وہ وائریں غلط لگنے کی وجہ سے نا یہ دیکھیں ایک دو اور یہ تین یہ تین جگہ سے نا سپارٹ کر گئی تھی تو میں کافی لوگوں کے پاس لے کے گیا مگر اس کا کوئی حال نہیں نظر آ رہا تھا تو جو میں نے جگار لگایا ہے جو میں نے جگار لگایا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے لگاؤں تاکہ کسی بھی دوست کو کوئی ایسا ایشو بنے تو وہ جو ہے نا اس کو ہدھ رپیر کر سکے یا کسی سے کروا سکے تو یہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے کافی زیادہ لوگوں کے پاس لے کے گیا تھا مگر کسی بھی بندے سے جو نا سپار والوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ یہ ہی بہو رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ نہیں لے لیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کا کیا کیا ہے یہ اپنے پر ٹیدر کا یہ اوپر وائٹ پیپر تھا یہ وائٹ پیپر کو میں نے بلیڈ سے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد یہ دیکھیں یہ 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 ٹھیک ہے یہ 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 اس طرح کر کے میں نے ان کو جو ہے نا وہ تانکیں بہرہ الگا دیئے ہیں اور یہ الحمدللہ صحیح کام کر رہی ہے اور میں نے ایک اور بھی تجربہ کیا تھا وہ بھی آپ چیک کر لیں مسال کے طور کے اوپر اگر آپ کا کوئی یہ ایک سیل ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ مسال کے طور پر یہ سیل ڈیمیج ہو گیا یہ سیل ڈیمیج ہو گیا یہ یہ ہو گیا یا دو تینے کٹھے ہو گئے ہیں تو آپ نے یہاں سے وہ آٹسائیڈ جو ہے نا اس کی بیک سائیڈ وہاں سے یا ادھر سے تار لگا نہیں ہے پر دوسری تار آکے ادھر لگا دے نہیں ہے اسی طرح ادھر وائر لگا نہیں ہے ادھر لگا دے نہیں ہے ادھر لگا نہیں ہے یعنی جو سینٹر والا ہوگا نا جو حراب ہو جو اس کو بائی پاس کر دینا ہے اور یہ آپ کام جو ہے نا وہ کسی بھی جو ٹیلی ویژن وغیرہ ٹیلی ویژن وغیرہ والے ہیں ان کے پاس جا ان کو خود بتا کے تو کروا سکتے ہیں ورنہ کسی کو نہیں پتا تو یہ میرا ٹوٹل حرچہ جو ہے نا وہ ایک سو روپے آیا تھا اس کو رپیر کرنے کا تو یہ چودہ ہزار پر کی چیز بچ گئی ہے صرف تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑنا ہے آپ کو تو چلیں اللہ حافظ یہی بتانے تھا آپ کو کہ اگر کسی بھی بھائی کو کوئی ایسی مشکل بنتی ہے تو وہ حدس کو رپیر کر سکتا ہے اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگیا مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں سولر رکم کے ریلیٹڈ ایک ایسی ویڈیو لے کے آنے لگا ہوں جس سے آپ کسی قسم کی ڈیڈ پلیٹ جو ہے اس کو ٹھیک کر سکیں گے تو اس کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں وہ ویڈیو لے کے ہوں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور آپ اس کو دیکھ کر انفارمیشن حاصل کر سکیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسی مسئلہ بن ہے تو آپ اس کو خود رپیر کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا ٹیکنیکل کام نہیں ہے کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے